کمر سے ران اور ٹانگ میں جانے والے شدید درد، سنپن اور کمزوری کو ارکن نسا یا شائیٹی کا کہتے ہیں ارکن نسا کمر سے ٹانگ میں جانے والے آساب شائیٹی نرب کی سوزش یا دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ آساب کمر کے مہروں L45 اور S123 سے نکلتے ہیں اور اسی مقام کی حرابی ارکن نسا کا سبب بنتی ہے عام طور پر ارکن نسا کمر کی ڈسک کی حرابی کی وجہ سے ہوتا ہے ارکن نسا ڈسک کی ڈی جنریشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ارکن نسا کی علامات عام طور پر جسم کی ایک سائٹ پر محسوس ہوتی ہیں ان علامات میں ٹانگ، کمر اور پیر میں شدید درد، کمزوری، کھچاؤ یا بے حصی شامل ہیں ارکن نسا کی صورت میں ضروری نہیں کہ پوری ٹانگ میں درد ہو یہ درد صرف کمر یا ٹانگ کے تھوڑے سے حصے میں بھی ہو سکتا ہے کمر کے مہروں کے درمیان کری ہڈی یا نرم ہڈی ہوتی ہے جسے ڈسک کہتے ہیں اس ڈسک کے دو حصے ہوتے ہیں بیرونی حصہ سہت تہہوں پر مشتمل ہوتا ہے جسے انولس فائبروسس کہتے ہیں جبکہ اندرونی حصہ جیلی کی طرح کا ہوتا ہے جسے نیوکلس پلپوسس کہتے ہیں جب ڈسک کا بیرونی حصہ انولس فائبروسس کمزور ہوتا ہے تو ڈسک کے اندرونی حصے نیوکلس پلپوسس میں موجود جیلی بہ کر باہر آ جاتی ہے اس سے ڈسک کے کمزور حصے میں اُبھار پیدا ہو جاتا ہے جسے ڈسک ہرنیشن کہتے ہیں ڈسک کا یہ اُبھار یا ہرنیشن کمر سے نکلنے والے آسحاب پر دباؤ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ان آسحاب میں شدید درد، سنپن اور کمزوری شروع ہو جاتی ہے جسے اور فیام میں ارکن نسا یا شائٹی کا کہتے ہیں عام طور پر ارکن نسا کے علاج کے لیے آپریشن کیا جاتا ہے جو کہ بلکل غلط ہے کیونکہ ارکن نسا کے آپریشن میں ڈسک کے اُبھار والے حصے کو کار دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کمر کی ہڈی کا کچھ حصہ بھی کار دیا جاتا ہے جس سے اگرچہ وقتی طور پر آسحاب سے دباؤ کم ہو جاتا ہے اور درد میں آرام آ جاتا ہے مگر اس سے کمر کی ہڈی اور ڈسک مزید کمزور ہو جاتی ہے اور بہت جلد دوبارہ پہلے سے زیادہ اُبھار پیدا ہو جاتا ہے جس سے دوبارہ پہلے سے زیادہ شدید تکلیف شروع ہو جاتی ہے ہومیوپیتھی میں ارکن نسا کا بہترین علاج موجود ہے با ہومیوکلینک جلال آباد چوک اگگی میں حاصل طور پر جرمنی اور انگلینڈ سے درامت شدہ عدویات کے ذریعے ارکن نسا کے سینکلوں مریضوں کا کامیاب علاج کیا جا چکا ہے اور وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں آئیے اس بارے میں کچھ مریضوں کے تاثرات سنتے ہیں میرا نام محمد عمران ہے میں سوات سے تعلق رہتا ہوں میرا الفائیف ڈیکس کا مسئلہ تھا میری کمر میں بہت زیادہ درد ہو تھی میں دونوں پاؤں کام نہیں کر رہے تھے مہت درد کر رہے تھے مجھے بہت تکلیف تھی میں تقریباً ستر دن پہلے آیا تھا مجھے بہت تکلیف تھی میں یہاں سے علاج کروا کے گیا تھا ابھی تقریباً ستر دن بعد آیا ہوں میں ایک گوھر ہو گیا ہوں اور الحمدللہ اگر آپ کو ارکن عصا کی تکلیف ہے تو آج ہی سکرین پر دیئے گئے ایڈریس یا فون نمبر پر رابطہ کریں مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ www.barklinik.com وزٹ کریں